ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں آپ کا حسط دوست فکرانت جوشیہ آپ کا سواکت کرتا ہوں میرے بھی ماسٹر میں اس میں ہم لے کے آتے ہیں ورڈ افیرز اور ڈیفنس کی دنبرک کی ٹاوپ کبڑ ہے تو چھلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ فرانس کے ساتھ فرانس کی کمپنی سیفرن کے ساتھ جو بھارت انجن ڈیولپ کرنا چاہتا ہے جیٹ انجن اس کی طرف سے نگل کر سامنے آ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ ادھر میں لٹکا ہوا ہے یہ پروجیکٹ کیونکہ یہ جو پروجیکٹ تھا وہ رفائل کے ساتھ جو افسیٹ کلاؤز آتا ہے اس کے تحت سیفرن کے دوارہ ہمارے ہیں پیسے انویسٹ کرنے تھے کچھ 3.5 بیلین یوروز کا انویسٹمنٹ بھارت کے اندر پھونا تھا جس میں سیفرن کے حصے میں جو کی انجن میکنگ کمپنی ہے اس کے حصے میں دو سو میلین یورو آ رہے تھے سیفرن نے یہ کہا ہے کہ بھارت کو اور بھارت کی طرف سے ڈی آئی ڈیوں کو لگ پک پانسو میلین یورو کا اور انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا تب جاکہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو پائے گا اور تب ہی جاکہ وہ اس کا آفشیٹ کریں گے آفشیٹ کلاؤز کا پالن کریں گے تو بھارت نے ہی ڈی سائٹ کیا ہے کہ جلد ہی منسٹری آفڈیفنس نے یہ کہا ہے کہ جلد ہی اس چیز کو کمپلیٹ کر لیں اور ویدن ون منت اس پر ایک نرنہ نکل کر آئے تاکہ یہ جو انجن بنانے میں لیٹ ہو رہا ہے اس کو سمیں پہ ہم لوگ کمپلیٹ کر سکے کیونکہ اے ایم سی اے میں بھارتی انجن کا ہی استعمال کرنے کا من دیفنس منسٹری اور ایچ ایئر اور اس کے ڈیبلپرز کے دوارہ بنایا گیا ہے پر ایسا نہیں ہے کہ سیفرن ہی ایک ماتر ایسی کمپنی ہے جس کے دوارہ اپنے offset clause کا پادر نہیں کیا گیا ہے ایسی بہت سی کمپنیاں 2013 سے لے کے 2021 کے بیچ میں ایسی جتنی بھی کمپنیاں original equipment manufacturers جنہوں نے offset clause کا پادر نہیں کیا ہے ان کو penalize کیا گیا ہے ان کی کچھ list بتائی گئی ہے officials کے دوارہ جو کچھ اس پرکار سے ہے اس میں Lockheed Martin کو C-130 Super Hercules Aircraft کے لئے penalize کیا گیا ہے Textron جو کی US کی کمپنی ہے اس کو Sensor Fused Weapon کے contract کے لئے penalize کیا گیا ہے سیفرن جو کی فرانس کی کمپنی ہے اس کو Mirage Aircraft Upgrade Program اور Rafale Acquisition ان دونوں میں ہی اپنا جو offset clause ہے اس کا پادر نہ کرنے کے لئے penalize کیا گیا ہے یہ نہیں Disalt Aviation جو کی Rafale کا نرمال کرتی ہے اس کو Mirage Project میں بھی ایک offset کرنا تھا اس کے لئے بھی penalize کیا گیا ہے Thales جو کی فرانس کی پھر سے کمپنی ہے اس کو Mirage Project میں ایک offset کرنا تھا HAL کے ساتھ وہ بھی نہیں کیا European Consortium MBDA جو کی Mika Missile کے لئے اور اس کو Mirage 2000 میں لگانے کے لئے اور Rafale میں لگانے کے لئے offset کرنا تھا اس کا کام نہیں کیا اس نے اس کے لئے penalize کیا گیا Rosoboran Export جو کی رشن کمپنی ہے اس کو Kamov Ka28 Helicopter Upgrades اور MiG29 Fighter Aircraft Upgrades اس کے علاوہ M17 Helicopter کے لئے penalize کیا گیا ہے اسی طرح Israeli company Israel Aerospace Industry کو بھی Herop اور Heron drones کے لئے کچھ ایسے offset تھے جس کو چھوٹے offset ہے وہ complete نہیں کیا گیا تب penalize کیا گیا ہے ابھی ایسے بہت سی اور contracts ہیں جس میں کی penalize کرنا بچا ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ کچھ 57 ایسے project ہیں جس میں کی offset ہونا تھا ان میں آدھے سے ادھک میں کوئی بھی offset نہیں ہوا ہے جو کی 13.5 billion dollar کا اگر ملے میں بات کی جائے offset ابھی بھارت کو نہیں کیا جا رہا ہے تو اسی طرح یہ ویدیشی کمپنیاں offset میں بے کو بنانے کا پریاس کرتی ہیں کانٹریکٹ پہلے offset کے نام پہ لے لیتی ہیں پھر چھوٹی بڑی چیزیں بتا کر کہ گورنمنٹ یہ نہیں سپورٹ کرے گورنمنٹ وہ سپورٹ نہیں کرے بھارتی گورنمنٹ کا یہ گورنمنٹ چیز ہے یہ بتا کر offset سے بچنا چاہتے ہیں تھوڑی penalties ان میں لگتی ہے اور ان کا کام بن جاتا ہے بھارت کو چاہیے کہ ان سے offset کا کام کروائے آپ کو پتا ہے کہ LAC پہ بھارت اور چین کا stand off چل رہا ہے سیما بیواد چل رہا ہے اگر چین کی mentality وار کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو اس آڈیو بک کو آپ کوکو ایف ایم پہ سن سکتے ہیں یہ بک ان کے پرانے military strategist کے دوارہ لکھی گئی ہے لگ بھگ دو ہزار سال پرانی یہ کتاب ہے جس کا آڈیو بک کوکو ایف ایف ایم پہ اپلپد ہے آپ آسانی سے اس کو ہیٹ فون لگا کے سن سکتے ہیں کوکو ایف ایم انڈیا کا لیڈنگ آڈیو بک ایپ ہے جس کے پاس ایک ہزار گھنٹوں سے زیادہ کی آڈیو بک لیبریلی موجود ہے اس ایپ کی ریٹنگ 4.5 ہے اور ان کے پاس نون فکشنل کٹیگری کی ایک ہیوز لیبریلی اپلپد ہے اس ایپ پہ آپ نے فیبریٹ ٹاپک پر اپنی ریجنل بھاسا میں کوئی بھی آڈیو بک یا بک سمری سن سکتے ہیں یہ ایک میڈ انڈیا ایپ ہے جس کی پیٹ سرویسز بھی اپلپد ہے جو کہ آپ کو 399 میں پرابت ہو جائیں گی اگر میرا یہ کوڈ آپ استعمال کرتے ہیں سرواتی 200 لوگوں کو یہ سرویسز 199 میں پرابت ہو جائیں گی تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریے اپنے فیبریٹ ٹاپک پر اپنی ریجنل بھاسا میں آڈیو بک یا بک شمری سننا سٹارٹ کریے اب بات کر لیتے ہیں تیجس کی آپ کو بتا ہے کہ تیجس کے ایمکی ون اے ویرینٹ کے تیراسی ایرکرافٹ کا آرڈر انڈین ار فورس کے دوارہ ایک دو سال پہلے ہی ایچ ایل کو دے دیا گیا ہے اس کے لیے ایچ ایل نے جو مول ندھارن کیا تھا وہ اس سمیں کے کمپوزٹ مٹیریل جو کی تیجس ایرکرافٹ میں لگوک 45% استعمال کیے جاتے ہیں اس کے فیضلاز بنانے میں اس میں پرانے مولے پر ان کا نیگوشیشن ہوا تھا پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنیز وائرس کے قارن اور بھی انہے قارنوں کی وجہ سے یہ کمپوزٹ مٹیریل کی جو دام ہے ان کا رو مٹیریل ہے یہ بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے ایچ ایل کے دوارہ بھوش میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر سے نیگوشیشن کرنا پڑے گا جو مولے ہیں وہ ایرکرافٹ کے ان کو بڑھانے پڑیں گے ایسا جانکاروں کا انمان ہو رہا ہے یعنی کہ آنے والے سمیں میں تیجس اور زیادہ مہنگا ہو جائے گا حالانکہ اس گلوبلائیزیشن کے سمیں میں کسی بھی پروڈکٹ کے مولے کا نیدھارن کیول ایک پٹیکولر دیس نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے رو مٹیریلز کا لوجسٹک کچھ اندیسوں سے بھی آتا ہے پر پھر بھی بھارت کو یہ پریاس کرنا چاہیے کہ اس پرکار کے جو کمپوزٹ مٹیریل ہے ان کا جو سورس ہے وہ بہت کم پرابہت ہو تاکہ آگیاں والے سمیں میں ہمارے جو پروڈکٹ ہیں جو ہمارا ائرکرافٹ ہے وہ سستہ بن سکے ہو سکے تو بھارت میں ہی ان کا نظرمان کرنا چاہیے بات کر لیتے ہیں ایک جرمن ائر دیفنس گن کی جس کو سکائی سیلٹ کہا جاتا ہے رین میٹل کے دوارہ ڈیبلر کی گئی یہ جو ائر دیفنس گن ہے اس کو نیکس جنریشن ائر دیفنس گن سسٹم کہا جاتا ہے جو کہ بھارت 220 کی سنکھیا میں پرکیور کرنا چاہتا ہے اس کے لئے آفر جو بھیجنے کی عوضی تھی اس کو جون 2022 تک آگے بڑھا دیا گیا ہے اور یہ کس لئے کیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی ایک پی ایسی ہوئے ان کے کہنے پر کیونکہ بیٹ اپ فائنل نہیں ہو پائی تھی ان کے کہنے پر اس ٹینڈر کی جو سمیوضی ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے یہ بھی خبروں میں نکل کر آیا تھا کہ جرمنی کی یہ کمپنی یا جرمن کمپنی کے دوارہ بنایا جانے والا یہ ایئر ڈیفنس گن بی ایچی ایل کے ساتھ جوئنٹ وینچر کر کے بھارت میں ہی نرمانہ کیا جائے گا ایسی ایک دو سال پہلے خبریں آئی ہوئی تھیں تو ہو سکتا ہے کہ بی ایچی ایل ہی وہ ایسی کمپنی ہو جس نے کی اس ٹینڈر کی عوضی آگے بڑھانے کو کہا ہے پر یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ جرمنی کی یہ ایئر ڈیفنس گن اگر بھارت خریدتا ہے تو اس کو میکن انڈیا پروسس کے تحت ہی خرید آ جائے گا اگلی خبر میں ہم لوگ بات کریں گے بوئنگ کے ایف ایٹین سپر ہورنٹ کی آپ کو بتا ہے کہ بھارت اس کو خریدنا چاہتا ہے انڈیا نیوی کے دوارہ اس کا ٹرائل بھی کیا جا رہا ہے یہ خبر آ رہی ہے کہ لگ بھگ دیڑھ سو سیمولیشن ٹرائل اس کے آلریڈ ہی انڈیا نیوی نے کر لیا ہے اور اس کے خرے اترنے پر ہی اب یہ ایئرکرافٹ بھارت میں آ رہے ہیں بھارت میں آ رہے ہیں یہ خبر آپ لوگوں نے کچھ دو تین ہفتہ پہلے سن لی ہوگی پر آپ یہ ساید نہ جانتے ہوں کہ دیڑھ سو سیمولیشن ٹرائل اس کے کیے جا چکے ہیں انڈیا نیوی کے دوارہ اس کے علاوہ بوئنگ کے دوارہ کچھ اور ایئرکرافٹ ہیں جو کہ بھارت کو پرجٹ کیے جا رہے ہیں اس میں کی ان کا ایف پیفٹین ای ایکس اس کے علاوہ KC-46 ٹینکر ایئرکرافٹ جو کی ری فیولنگ کے لیے انٹیلیجنس سرویلانس کیپیبیلیٹی کے ساتھ آتا ہے وہ ساری چیزیں بھارت کو پرجٹ کی جا رہے ہیں تو آج کے اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ کو ایک پڑھا تھم سے ضرور دیں گے اس ویڈیو سمدھ کے اس ویڈیو سے جاؤ کمنٹ باکس میں ضرور دیں گے اور یہ دیا اپنے ماہ چاہیے ہیں تو سسکرائب نکہ اسے بھی کر لیجئے یونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں روشکار ٹینکیو چیکھنے